بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد اپنی کتاب ابن ماجب مرتب کی یہ بہت مشہور حدیثوں کی کتاب ہے اور شیعہ ستہ میں اس کا مقام ہے جو چھے حدیثوں کی مشہور کتابیں ہیں ان میں ایک ابن ماجب ہی ہے اور انہیں باسنت سمجھا جاتا ہے ان کی حدیثوں کو اور انہوں نے بے انتہا محنت کیا اور قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے ابن ماجب کی قرآن کی تفسیر بہت مقبول ہے اور لوگ بہت شوق اور زوق سے پڑھتے ہیں بحیق شریف کی ایک روایت ملتی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات روایت کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ روزے دار کی مو کی بو اللہ کو مشق سے بھی زیادہ پسند ہے آپ اندازت لگائیے کہ کسے پسند ہے ہمارے خالق کو کوئی چیز اپنے خالق کی کسی مخلوق کو پسند ہو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن خالق اپنی مخلوق کی کسی چیز کو پسند کرے یہ تو اس کی شان کریمی ہی ہے تو اندازہ لگائیے کہ روزے دار کی روزوں کی اور اس کیفیت کی اس بھو کے پیاسے رہنے کی اللہ کی نظر میں کتنی اہمیت ہے کہ آپ کے مو کی بو بھی اللہ کو مشق سے زیادہ پسند ہے مشق کس قدر حسین خوشبو ہے آپ لوگوں کا اندازہ ہے جن لوگوں نے سنگی ہوگی اس سے بھی بے انتہا عزیز اللہ کو آپ کے مو کی بدبو ہے بو کہا ہے حدیث میں آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کی روزوں کو اللہ رب العزت کس طرح سے سنبھالتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے اور کس طرح شفیابی عطا فرماتا ہے وما علینا اللہ والعب